مووی کی شروعات میں 1915 کا زمانہ ہے جب چائنہ اور کوریا کی وار ختم ہوتی ہے ہیرو اور اس کا لڑکا چل کر سیون لام کی جگہ جا رہے ہیں سارا دن چل کر رات کے ٹائم میں ایک پیڑ کے نیچے یا کوئی کیو کے پاس ریشٹ لیتے ہیں ہیرو کا بیٹا بولتا ہے کہ مجھے ماف کر دیجئے ڈیڈی میری یہ بیماری آپ کو بہت تکلیف دیتی ہے ایسا مد بولو بیٹا تم ہی میری دنیا ہو سیول جا کر ہم اس بیماری کو ٹھیک کر لیں گے بیٹی کو ٹائٹ دیکھ کر ہیرو سمجھ لیتا ہے کہ اس کو ریشٹ کی ضرورت ہے اسی لئے کہتا ہے کہ آگے کوئی چھوٹا شہر دیکھ کر ہم وہاں پر تھوڑے دن رکھیں گے اور پھر آگے بڑھ جائیں گے ہیرو نے جیسا چاہا ویسا ہی ہوتا ہے بازو میں ہی ایک چھوٹا سا شہر ہوتا ہے ہیرو کے اس شہر میں گسنے سے سبھی لوگ ان دونوں کو بڑی شاکنگ نظر سے دیکھتے ہیں اس گاؤں کا سرپنج ان کو پوچھتا ہے کہ وہ کس کام سے یہاں آئے ہوئے ہیں اسی وقت گاؤں کا ایک آدمی سرپنج سے پوچھتا ہے کہ اس ٹور میں چیزیں بھی تھوڑی تھوڑی کر کے ختم ہو رہی ہیں اب ہم کیا کریں گے دوسرا آدمی اس کو یہ کہہ کر کھینچ لے آتا ہے کہ ہیرو کے سامنے ابھی کچھ مت بولو سبھی لوگ ہیرو کو بڑی سرپائز نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر چیک کرتے ہیں کہ سورج ہے یا نہیں یہ نظارہ بڑا ہی عجیب ہوتا ہے سرپنج ان کو گھر لے جا کے کھانا کھلاتے ہو یہ پوچھتا ہے کہ تم لوگ اپنی روزی کیسے جلاتے ہو وہ کہتا ہے مجھے ایک میوزیکل انسٹرومنٹ بجانا آتا ہے اور آئیورویدک میڈیسن بنانے میں میں ایکسپیرینس ہوں اس طریقے سے میں اپنی روزی روٹی سنبھال لیتا ہوں ہیرو سرپنج سے پوچھتا ہے کہ کیا ایک دو دن وہ یہاں پر رکھ سکتے ہیں سرپنج بولتا ہے کہ تم ایسا کیوں پوچھ رہے ہو میرا بیٹا ٹی بی کی بیماری سے انفیکٹیڈ ہے وہ کنٹینیو چل نہیں پا رہا ہے ہم کئی دنوں سے چل کر سفر کر رہے ہیں اگر آپ پرمیشن دے دو تو ہم ایک دو دن یہاں پر رکھ سکتے ہیں کیا ہم پھر اس کے بعد یہاں سے دوسری جگہ چلے جائیں گے وہاں ٹی بی کی علاج کے لئے بہت ساری ڈاکٹرز ہیں ایسا میرے شہر کی ڈاکٹرز نے مجھے بتایا ہے یہ کہتے ہوئے ہیرو نے چھوٹا سا ایک پیپر اس سرپنج کو دکھایا وہ پیپر انگلیش میں لکھا ہوا تھا سرپنج نے ہوشیاری سے ایسا دیکھا کہ جیسے اس کو انگلیش آتی ہو اور پڑھنا اسٹارٹ کرتا ہے اس نے بتایا کہ اس میں لکھایا کہ سیول کو اگلے ہفتے ہی آنا ہے اور وہ بھی ایڈجنٹلی تب ہی علاج ہو پائے گا اس لئے آپ کو ایمیڈیٹلی نکلنا پڑے گا بٹ ہیرو کہتا ہے کہ میرا بچہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہے اور بہت خانس راہ ہے میں کیا یہاں پر ایک رات رہ سکتا ہوں اور ہم پھر صوبے نکل جائیں گے یہ کہہ کر وہ ایک امریکن سگریٹ اس کی اور دکھاتا ہے اس زمانے میں یہ سب آسانی سے نہیں ملتا تھا اس لئے سرپنج جو سگریٹ کے پیگٹ کو دے کر خوش ہو کر ایک رات ان لوگوں کو اسٹیک کرنے کی پرمیشن دے دیتا ہے اب یہ سب دے کر ہیرو بہت خوش ہو جاتا ہے ہیرو اپنا پائے پر بجا کر سب کو امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے وہاں ایک لڑکی ایک اومیلیٹ ڈال رہی ہوتی ہے اسی وقت لال رنگ کا انڈا فوڈ کر وہ سہم جاتی ہے تب سرپنج خوشی سے کہتا ہے کہ تم سچ میں چیمن ہو چکی ہو چیمن وہ ہوتا ہے جو کوریا میں پوجاری کے کام کو انجام دیتا ہے سرپنج خوشی سے کہتا ہے کہ یہ تو سلیبریٹ کرنے والی بات ہے ہم اس کے بارے میں پنچائت کی میٹنگ میں بات کریں گے پنچائت جانے سے پہلے سرپنج اور اس کا بیٹے میں بات چیت ہوتی ہے بیٹا کہتا ہے کہ دن با دن ہماری حالت خراب ہوتی جا رہی ہے جو اس شہر میں نئے آئے ہیں وہ کوئی پرابلم نہ کر دیں شہر کے لوگ محبت بھول جاتے ہیں پر نفرت یاد رکھ لیتے ہیں سوچ جو آئے ہیں ہم انہیں صرف محبت دکھا کر بھیج دیں گے تاکہ وہ آگے کچھ یاد نہیں رکھیں گے یہ کہہ کر وہ اپنے بیٹے کو کنونس کر لیتا ہے سرپنج ہیرو کے پاس اکلے میں بات کر رہا ہوتا ہے ہیرو پوچھتا ہے کہ اس گاؤں کا نام کیا ہے اس گاؤں کا کوئی نام ہے بھی یا نہیں پھر سرپنج اس سے کہتا ہے کہ اس گاؤں کا کوئی نام ہی نہیں ہے اور شاید یہ جگہ میپ میں بھی نہیں ہوگی تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ جب تک پنچائت ختم نہ ہو کسی سے بھی بات مت کرنا وہ پنچائت میں ہیرو کا انٹروڈکشن ایسے کراتا ہے کہ یہ بھی ہماری طرح وارڈ سے بچ کر آیا ہے جنگ میں لڑتے وقت پیروں میں مار لگنے کی وجہ سے وہ ٹھیک سے چل نہیں پاتا اس لئے اس گاؤں کے باہر جانا خطرے سے باہر نہیں ہے ایک آدمی پوچھتا ہے دن با دن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں کیا آپ آپ کا وعدہ پورا کروگے تب سرپنج کہتا ہے کہ کیا تم اس کی رسپونسیبیٹی لے سکوگے کیا تم اس پرابلم کو سول کر پاؤگے اس گاؤں میں لگ بگ پچاس لوگ ہوں گے سب سر نیچے کر کے جھکا لیتے ہیں تب ہیرو کا لڑکا بول پڑتا ہے کہ جو بھی پرابلم ہوگی میرے ڈیڈ اس کو ٹھیک کر دیں گے آپ لوگ بس پرابلم کے بارے میں بتائیے تب سرپنج بولتا ہے کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ لوگ کل صوبے نکل جائیے تب ہیرو پوچھتا ہے کہ آپ لوگ چوہوں سے ہی پریشان ہیں نا ہیرو کا لڑکا بولتا ہے کہ چوہا کر کے اتنی اثریسی بات مت بولو گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سارے طریقے استعمال کر چکے ہیں جیسے ٹریپس پوائزن پر ان کا کچھ نہیں ہوتا یہ بہت ہی الگ قسم کے چوہیں ہیں جنہیں کنٹرول ہی نہیں کیا جا سکتا تب گاؤں کے لوگ بولتے ہیں کہ ان کو بھی ایک بار ٹرائے کرنے دو سرپنج اب سوچنے لگتا ہے ارے میں کس چنگل میں فنس گیا ہوں چلو اب اسے ہی کام چلانا پڑے گا تب وہ ہیرو سے کہتا ہے کہ اگر تم نے یہاں سے سارے چوہوں کو بھگا دیا تو میں تم کو جتنے میں ایک گائے آتی ہے اتنے پینسے دوں گا ہیرو اندر ہی اندر بہت خوش ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ اگر آپ چھپکلی کے جتنا پینسہ بھی دو تو بہت ہے آپ تو بڑی دیالو ہو ارے چوہے کیسے بھی ہو میں پوری کوشش لگا دوں گا ان کو یہاں سے بھگانے میں اب سرپنج یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر اس نے چوہے بھگا دیے تو وہ بھی سارے پینسے دے دے گا اس کے بعد وہ ہیرو کو پھٹ سے سنسان جگہ میں لے جا کے یہ کہتا ہے کہ اگر گاؤں کے کسی کو بھی تم نے وار کے ختم ہونے کے بارے میں بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اگلے دن ہیرو سوچ رہا ہوتا ہے کہ چوہوں کو آخر پکڑا کیسے جائے تب ایک آدمی اس کو اشارے سے بلا کر کہتا ہے تم تو جڑی بوٹیوں سے دوا بناتے ہو نا مجھے بھی ایسی دوا چاہیے اس طرح دونوں ایک دوسرے سے کومیڈی کرتے ہوئے اچھی بانڈنگ ڈیولپ کر لیتے ہیں اب دونوں ایک دوسرے کو بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا رشتہ بھی دینے لگتے ہیں ہیرو کا لڑکا وہ چیمین لڑکی کو اپنی ماں کی جگہ ایمیجن کر کے دیکھتا ہے یہ دیکھ کر ہیرو بھی اس لڑکی کو تانکنے لگتا ہے یہ نظارہ دیکھ کر سرپنچ دونوں کو وارنگ دیتے ہوئے ڈیول میننگ میں کچھ بول کر وہاں سے نکل جاتا ہے نیکسٹ سین پہ دکھایا جاتا ہے کہ سرپنچ کا بیٹا چوہوں کو کچھ نانویج میں بلی کا گوش کھلاتا ہوا دکھ رہا ہے ہیرو اس کو دیکھ لیتا ہے وہ سوچ پہ پڑ جاتا ہے کہ آخری چوہوں کو کھانا کیوں کھلا رہا ہے کھانا کھاتے وقت ہیرو سرپنچ سے پوچھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا چوہوں کو کھانا کھلا رہا تھا ایسا کیوں کیا اس نے آپ اگر سارا سچ بتاؤ گے تب ہی میں آپ کی ہیلپ کر سکوں گا تب وہ بتانے لگتا ہے کہ ایسا کرنے کے پیچھے ایک بہت بڑا قارن ہے یہ ہم اسی دن سے کھنے لگے ہیں ان چوہوں کو مارنے کے لئے ہم نے ہر طریقے کا استعمال کیا زہر دیا ٹریپس رکھے یہاں تک کہ بلیوں کو بھی ان کے پاس چھوڑا پر یہ چوہیں اتنے پاورفل ہیں کہ وہ بلیوں تک کو کھا لیتے ہیں ہم پریشان ہو گئے تھے ایسے ہی چلتا رہا تو وہ چھوٹے بچوں کو بھی کھانے لگیں گے اور جب ان کو انسان کا گوش پسند آنے لگے گا تب ہم سب کی جان خطرے میں ہو جائے گی اس لئے ہم والنٹری چوہوں کو بلی کا گوش دینے لگے یہ سب سن کر ہیرو پوچھتا ہے کہ اس دن سے مطلب کب سے اب سرپنچ پوچھتا ہے کہ کیا میں نے تمہیں اس دن سے بولا ہیرو تھوڑا سوچ کر ہاں میں جواب دیتا ہے اب سرپنچ فلیش بیک میں بتانے لگتا ہے چینیز آرمی کے اٹیک کر دینے سے ہم اپنے گاؤں سے اس گاؤں کو آ گئے تھے پر تھوڑی لوگوں نے اور چیمین نے آنے سے منع کر دیا ہم نے ان کو بہت منایا پر کچھ نہیں ہوا یہاں پہنچ کر تھوڑے دن بعد ہمارے گاؤں جا کر دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ سب تو مر چکے ہیں اب ہیرو پوچھتا ہے کہ کیا چینیز آرمی نے ان کو مار دیا تھا اب سرپنچ کہتا ہے کہ چینیز آرمی تو وہاں آئی بھی نہیں تھی وہاں کے چوہوں نے ان کو مار دیا تھا اسی دن سے چوہیں بہت وائلنٹ ہو گئے تھے اب آپ لوگ چاہو تو یہاں سے جا سکتے ہو میں نہیں رکوں گا ہیرو کہتا ہے کہ کوئی انسان جب بھی وعدہ کر لیتا ہے تو اس کو پورا کر کے ہی چھوڑتا ہے میں اپنا کیاوا وعدہ ضرور پورا کروں گا اگلے دن وہ یہ چیک کرنے لگتا ہے کہ ہوا کس ڈائریکشن سے بہ رہی ہے پھر جنگل سے کچھ جڑی بوٹی لے کر اس کو ایسے مکس کرتا ہے اور یلوویش اور سفید کلر کا ایک پاورڈر بناتا ہے پھر وہ ایک جگہ فائنڈ کرتا ہے جو ایک کیب جیسی ہوتی ہے کچھ پتھروں سے اس کو کلوز بھی کر لیتا ہے تب وہ اس چامین لڑکی کو تانک بھی رہا ہے اور سارے گاؤں والوں کو ایمپریس بھی کرتا فیڑتا ہے پھر اس پاورڈر کو ساری روڑ پر رنگولی کی طرح ڈالتا ہے ڈالنے کے بعد سب کو پنچائت کے لیے بڑھا لیتا ہے اور اپنا پلان سنانے لگتا ہے میں نے جو پاورڈر بنایا ہے اس کی سمیل چوہوں کو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی اس سمیل سے چوہے بلکل ہی دور بھاگیں گے اسی وقت میں نے یلو کلر کا پاورڈر بھی بنایا ہے جو چوہوں کو بہت پسند آئے گا میں نے اس کو بھی پورے گاؤں میں رنگولی کی طرح ڈالا ہے جس کی آخری پوائنٹ ہوگی وہ کیو اس گاؤں میں ہمیشہ ہوا چلتی رہنے کے کارن میں ایک اونچی جگہ پہنچ کر تھوڑی آگ جلا کر اس میں وائٹ کلر کا پاورڈر ڈالوں گا جس کی اسمیل اس سموک کے سارے گاؤں میں آئے گی سارے چوہے اس وائٹ پاورڈر کی اسمیل نہ سہتے ہوئے باہر آنے لگیں گے اور ایڈ سیم ٹائم سارے چوہے یلو پاورڈر کو پسند کرنے پر اس کی پیچھے آنے لگیں گے اور فالو کرتے ہوئے کیب میں چلے جائیں گے اگر کیب کو بلک کر دیا جائے تو وہ باہر نہیں آسکتے لیکن یہ اسموک اور اسمیل چھوٹے بچوں کو لئے ہانیکارک ہو سکتی ہے وہ سب بچے اونچے والے گھر پر رہ سکتے ہیں باقی بڑے لوگ اپنے مو پر کپڑا باندھ لیں گے تو بھی چلے گا ہیرو نے جیسا پلین کیا ہوتا ہے ایک اونچی جگہ سے ہوا کی ڈائریکشن میں تھوڑی آگ جلا کر سارا پاورڈر اس میں ڈال دیتا ہے سارا اسموک دیرے دیرے گاؤں میں آنے لگتا ہے گاؤں کے بڑے لوگ چہروں پر ایک کپڑا باندھ دیتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں وہ اسموک گاؤں میں پہنچتا ہے چوہے بھار آنے لگتے ہیں سرپنچ اس چیمن کو دیکھ کر اشارہ کرتا ہے وہ کچھ چھوٹے بیلز ہاتھ میں لیے تھوڑی پوجہ جیسے کرنی لگتی ہے جیسے ہی سارا اسموک گاؤں میں پہنچتا ہے لاکھوں کو چوہے بھار آنے لگتے ہیں اور پلین کے حساب سے سارے چوہے اس یلو پاودر کو فالو کرتے ہوئے اس کیو کے اندر جا پہنچتے ہیں ہیرو اور اس کا بیٹا بڑے وارے پتھر کو کلوز کرنے کے لئے بلکل ڈیڈی رہتے ہیں اور جیسے ہی سارے چوہے اندر گئے دروازہ اگدم کلوز گاؤں کے سارے لوگ ہیرو اور اس کے بیٹے کی خوب تعریف کرتے ہیں اور اسی رات ایک چھوٹا سا سیلیبریشن بھی ہوتا ہے پر سرپنچ اور اس کا بیٹا اس سیلیبریشن میں پارٹسپیٹ نہیں کرتے ہیرو کا دوست اس کو اچھا سپورٹ کرتا ہے فنکشن کے بعد ہیرو چیمن کو اکیل میں بولاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ میرا بیٹا تمہیں ماں کی نظر سے دیکھتا ہے کیا تم بھی میرے ساتھ سیول کو آ سکوگی پر باہر تو وارڈ چل رہی ہے نا کیسے آ سکیں گے یہ سن کر ہیرو کہنے والا ہی ہوتا ہے کہ وارڈ سب وہ مینج کرنے گا تب ہی چیمن کسی کے آنے کی آہٹ سن لیتی ہے سرپنچ کو اس طرف آتی دیکھ کر دونوں ڈیسائٹ کر لیتے ہیں کہ یہاں سے جانا ہی پڑے گا نکلتے وقت ہیرو چیمن کے ہاتھ میں ایک گفٹ تھما لیتا ہے تھوڑی دیر بعد چیمن اس گفٹ کو کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس میں ایک بیوٹیفل ہیئر کلپ ہے وہ اس کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہو جاتی ہے تھوڑی دیر بعد سرپنچ چیمن کو بلا کر پوچھتا ہے کہ میں نے تمہیں کئی بار ہیرو کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا ہے کیا اس کے ساتھ تم بھاگنے کا پلان بنا رہی ہو میں نے تمہیں اپنے گاؤں لے آ کر تمہیں چیمن کا روپ دیا جس وقت تمہارے ٹوٹے ہوئے انڈل سے خون آیا تب ہی تم چیمن بن گئی تھی کیا ہیرو نے تم سے وار کے بارے میں کچھ بتایا وہ نہیں میں جواب دیتی ہے کیا تم نے پچھلے والے چیمن کے بارے میں بتایا جواب دیتی ہے نہیں میں تم پر یقین کرتا ہوں پر تمہیں اس کا انجام بھگتنا ہی پڑے گا ایک بیڈ شیٹ ہاتھ میں ڈال کر اس کا ہاتھ مسنے لگتا ہے چیمنہ فلیش بیک میں سوچنے لگتی ہے اب جو گاؤں ہے اس کے رہنے والوں سے اس گاؤں کا سرپنچ یہ ریکویشٹ کرتا ہے کہ چائنیز آرمی کے اٹیک سے بچنے کے لئے ہم یہاں پر آئے ہیں کیا ہمیں جگہ مل سکتی ہے وہاں کے لوگوں کو عجیب سا اسکر انفیکشن ہوتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ لوگوں کے سیٹی میں ہی رہتے تھے نا ہماری اس بیماری کی وجہ سے آپ لوگوں نے ہمیں ہمیشہ کے لئے الگ کر دیا تھا بڑی مشکل سے ہم نے اس جنگل میں اپنا گاؤں بسایا ہے جو کہ ہم میپ میں بھی نہیں ہے ہم نے ہماری اپنی چھوٹی سی دنیا بسا لی ہے ہم چیمن سے ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں سیٹی میں پرابلم ہوتے ہی آپ سب یہاں رہنے آگئے ہیں اس کی کیا گیرینٹی ہے کہ آپ یہاں رہنے کے بعد پھر ہمیں ہی نہ مار بھگا دو چیمن بولنے لگتی ہے کہ تم لوگ اچھے نہیں ہو ہم پرمیشن نہیں دے سکتے سرپنچ اپنے بیٹے کو اشارے میں چیمن کے پیروں میں گرنے کو کہتا ہے اب یہاں پر ایک ایموشنال سا سین کریٹ ہو جاتا ہے وہ سیٹی کے گروپ کے چھوٹے بچے کو پنچ کرتا ہے اور چیمن کے پیروں میں گرا کر کہتا ہے کہ ہم لوگ تو مڑ جائیں گے پر اس بچے کا کیا بچوں کے خاتیر وہ ان کو وہاں رہنے کے لیے مان جاتی ہے اب فلیش بیک کلوز ہو جاتا ہے سرپنچ کا بیٹا ایک جھولے کی رسی کو کاٹ رہا ہوتا ہے سرپنچ ہو دے کر پوستا ہے کہ آرے یہ کیا پاگلپن کی حرکت کر رہے ہو اگر کچھ کرنا ہی ہے تو مجھ سے سیکھو ادھر چیمن خود کو بہلانے کے لیے ہیرو کے گفٹ کو لگا کر خوش ہو جاتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی ہیرو کو چاہنے لگی ہے اب گاؤں کے لوگ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ہم ہیرو کوئی سرپنچ بنا لے ویسے بھی وہ ہر طریقے سے ٹیلنٹڈ ہے ویسے بھی سبی سے اچھی بانڈنگ سے رہتا ہے اس کے اشاروں پہ چلیں گے تو ہمارا گاؤں ضرور آگے بڑھے گا اس وقت گاؤں کا سرپنچ وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ٹھیک نہیں ہے شاید وہ کچھ پلان کر کے یہاں آیا ہے میپ میں بھی نہیں دکھنے والا گاؤں کو کیسے ڈھونڈ پایا ہے اس نے یہاں آ کر کیسے چون کو بھگا دیا ہمیں جو شراب دیا تھا وہ سب بھول گئے ہو گیا ہماری موت ایک مہمان کے ہاتھوں سے ہی ہوگی وہ ایک مہمان ہی ہے جو ایک چائنیز کی طرح بھی دکھتا ہے اب پینسے دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے وہ اسی پینسوں سے ویپن خرید کر ہمارے گاؤں کو کھالی کر دے گا اس نے بڑی آسانی سے گاؤں کا مائنڈ واش کر دیا اب سبھی سوچ میں پڑ گئے کی کیا کیا جائے سرپنچ کننگ آواز سے کہتا ہے کہ وہ یہاں سے جب جا پائے گا تب ہی آرمی لا پائے گا نا اب ہیرو چیمن سے بولتا ہے کہ میں یہاں سے جانے والا ہوں کیا تم نے کچھ سوچا ہے میرے ساتھ آنے کے بارے میں مجھے بھی آنے کی خواہش ہے پر وار ہیرو کہتا ہے کہ سیول میں تھوڑے دن کے لئے وار رک گئی ہے یہ سن چیمن ساتھ میں آنے کو مان جاتی ہے ہیرو بہت خوش ہو جاتا ہے رکو میں سرپنچ کو یہ بات بتا کر پینسے لے کر آتا ہوں وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم سرپنچ کے پاس جاؤگے تو میں نہیں آسکوں گی ہم صبح ہونے سے پہلے ہی بھاگ جاتے ہیں میں نے جو کام کیا اس کا پینسہ تو میں ضرور لوں گا ان پینسو سہی تو میرے بیٹے کا ٹریٹمنٹ ہوگا نا چیمن کہہ دیتی ہے کہ وہ لوگ اچھے نہیں ہیں پر ہیرو سنے بینا وہاں سے چلا جاتا ہے دیکھا تو بچوں کی بینا سارے بڑے لوگ جمعے بیٹے ہیں سرپنچ کہتا ہے کہ پینسے ریڈی ہیں تم لے سکتے ہو پر اس سے پہلے اس پیڑ کے نیچے کچھ ہے وہ ذرا لے کے آؤ ایک مری بھی بلی تھی وہاں وہ اس کو اٹھا لے آتا ہے میں نے اپنے وعدے کے انسار پینسے بلکل ریڈی رکھے ہوئے ہیں پر تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اگر سارے چوئے پھنس گئے تھے تو اس بلی کو کس نے مارا ہیرو کو کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا ہوتا ہے وہ سب کو دیکھتا ہے اور سب اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں سب بولتے ہیں تم نے چوئوں کو نہیں بھگایا چیمن نے جو پوجا کی تھی اسی کی وجہ سے چوئے بھاگے ہیں تم نے اپنا وعدہ توڑ دیا پھر بھی کیا تمہیں اپنے پینسے چاہیے وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ کیا بول رہے ہو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا میں نے ہی تو چوئوں کو بھکایا تھا آپ سب ہی نے تو دیکھا تھا یہ کہتے ہوئے وہ پینسے کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے دیکھا تو سرپنچ کا بیٹھا اس کی انگلیاں کٹنے لگتا ہے وہ درد کے مارے رونے لگتا ہے اس سے پہلے ہی سرپنچ ہیرو کے بیگ سے سیول کا میپ چڑھا لیتا ہے اور سب گاؤں والوں کو دیکھاتا ہے دیکھو یہ چائنیز آرمی کا آدمی ہی ہے ہم سب کو اٹیک کرنے کے لیے آیا تھا سیول کا ایڈریس گاؤں کے لوگوں کو یہ بول کر دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو وہ کچھ ہنٹ سب لکھ کر آیا ہے شاید یہ اس کی کوئی کوڈنگ لینگویج ہے یہ دیکھئے یہ پینسل ہمارے بچوں کی ہے یہ اس کے بیگ سے ملی تو پکا اس کے بیٹے نہیں چُرائی ہوگی اب ہیرو سمجھ لیتا ہے کہ یہ لوگ تو میرے بچے کو بھی ٹارگیٹ کرنے لگے ہیں بلکہ چائنیز آرمی کو سگنال دینے کے لیے تھا بھائیہ بھائیہ کہہ کر لڑکے کے پاس جا کے پوچھتا ہے کیا تم بھی مجھ پر وشواس نہیں کرتے اب سبھی لوگ اس لڑکے کو غور سے دیکھتے ہیں کہ اس تک کیا سٹروم کنیکشن ہے اس سپائی کے ساتھ وہ لڑکا ڈر کے مارے اسے زور سے دھکا دے کے کہنے لگتا ہے کہ ہاں تُو نہیں کیا ہوگا تُو اسپائیٹ جیسا ہی نظر آتا ہے اب گاؤں کے سبھی لوگ اس کو زور زور سے مارنے لگتے ہیں سرپانجو سپائیٹ کو اٹھا کر کہتا ہے کہ اس کو بجا کر ہی تم سب کو امپریس کرتے تھے نا تمہاری ایسی حالت کر دوں گا کہ کبھی اس کو بجا بھی نہیں پاؤں گے اسی وقت تمہاں چیمین پہنچتی ہے چیمین اب ڈڑ جاتی ہے وہ سوچتے ہیں کہ سبھی اس کو مارنے لگیں گے دھیرے سے سر پہ لگی ہیئر کلپ کو نکال کے ہاتھ میں چھپا لیتی ہے اور کہتی ہے ہاں یہ ایک سپائی ہے اور وہ اپنے گھر کو چلنے لگتی ہے اتنا سب ہونے کے بعد ہیرو نے جس جس پہ بھروسہ کیا تھا اس نے ہیرو کا بھروسہ ہی توڑ دیا اب وہ بہت ہی ڈپریسٹ ہو جاتا ہے اور وہ سب سے ریکویسٹ کرنے لگتا ہے کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے بس مجھے یہاں سے جانے دو یہ سن کر بھی کوئی اس پر دیا نہیں کرتا اتنے میں چیمین کی ڈریس میں آتی ہے دیکھا تو اس کے پیٹ میں ایک خنجہ لگا ہوا ہے اور وہ گڑیا کی طرح چل رہی ہے وہ پرانے چیمین کی ڈراؤنی آواز میں ایسی صبح جب سورج نہ ہو ایسی رات جب چاند نہ آئے تم سب لوگ مرنے والے ہو پر آپ لوگوں کے بچے زندہ رہیں گے یا نہیں مہمان آ رہا ہے یہ کہتے ہوئے وہ گر کر مر جاتی ہے پھر سے فلیش بیک دکھا جاتا ہے ایک کیپ کے اندر وہ اسکن انفیکشن کے لوگوں کو بند کر کے رکھا گیا تھا شاید اس نے بھوک کے مارے چوہوں کوئی کھا لیا ہوگا اس کے موہ پہ خون لگا ہوا تھا وہ سرپنچ اس چیمین سے ڈیلنگ کرتا ہے وہ کہتا ہے آپ تو سارے لوگ مر چکے ہیں تم چیمین مرن کر ہمارے ساتھ رہ کر ہمیں ٹریٹ کر سکتی ہو تمہاری بیوی بچوں پر رہم کھا کر ہم نے تمہیں یہاں رہنے کو چھوڑا پر تم نے کیا گیا یہ بیماری سب کو آ سکتی ہے بول کر ہم لوگوں کے خلاف ہی سب کو بھڑکا دیا اور ہمیں بینہ کوئی رہم کے اس کیب کے اندر بند کر دیا تھا تم لوگوں نے بھوک کے مارے کتنی لوگوں نے اپنی جان دی ہے چوہوں نے بھی دھیرے دھیرے سب کو کھانا شروع کر دیا تھا میں سب کو ایک شراب دیتی ہوں ایسی صبح جب سورج نہ ہو ایسی رات جب چاند نہ آئے تم سب لوگ مرنے والے ہو اس وقت ایک مہمان آئے گا اور تم سب لوگ مر جاؤ گے سرپنچ اس چیمین کی گردن پکڑ کر کہتا ہے کہ اس نے ایک چانس دیا تھا پر اس نے یوٹیلائز نہیں کیا وہ پھر سے کہتی ہے کہ میں نے تم پر ترس کھایا پر وہ آنے والا مہمان تم اور تمہارے بچوں پر ترس نہیں کھائے گا سرپنچ کہنے لگتا ہے کہ اس کو بھی یہی بیماری ہو گئی ہے اس لئے وہ بیماری ہم سب کو بھی فیلانا چاہتی ہے ابھی وہ کہتا ہے کہ اس کو جلانا ہی ٹھیک ہوگا سب نے اس چیمین کو کیب میں ڈال کر جلا دیا ہوتا ہے زندہ جلنا کوئی آسان بات نہیں چیمین بہت ہی تڑپ تڑپ کر مڑ جاتی ہے اس دن سارے چوئے بڑے ہی خونکارپن کے ساتھ کیب کے اندر سے بہار آتے ہیں سرپنچ ڈر کے مارے چیک کرنے لگتا ہے کہ وہاں چاند آیا یا نہیں اس مہمان کی کانی کو ختم کرنے کے لیے وہ اس کے کھانے میں دو گھنٹ زہر ملا دیتا ہے اور اس کھانے کو ہیرو کے بیگ میں رکھ کر بولتا ہے کہ میں نے تمہارے بیگ میں تھوڑے پینسے اور کھانا رکھ دیا ہے جتنا دور ہو سکے چلے جاؤ سیچوئیشن ملتا ہی ہیرو وہاں سے نکل جاتا ہے تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ بہت ٹائیڈ ہو جاتا ہے اور اپنے بیٹے سے ان سب کے لیے معافی مانگتا ہے میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا یہ بولتے ہوئے وہ سو جاتا ہے بیٹے کو اب بھوک لگنے لگتی ہے وہ اس کھانے کے بیگ کو کھول کر کھانے لگتا ہے تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ ڈیڈ کے بجانے کا پائپ تو وہیں چھوٹ گیا سرپنچ نے اس کو اٹھا کر رکھا ہوگا یہ سوچ کر وہ اس گاؤں میں پھٹ سے جاتا ہے کسی کی نظر پڑے بھی نہ وہ سرپنچ کے روم سے پائپ اٹھا لے آتا ہے اس طرح بھیرو کیاں کھلتی ہے بیک کے کھانے کو کھا کر وہاں ایک اسکوئرل مری پڑی بھی ہوتی ہے یہ سوچ کر وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کھانے میں پکا زہر تھا اب وہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے لگتا ہے تھوڑی دیر میں اس کا بیٹا بھانا جاتا ہے اتنے میں وہ بھوک کے کارن اس کھانے کے پیکٹ کو کھول کر کھانے لگتا ہے تھوڑی دیر میں وہ کھون کی اُلٹی کرنے لگتا ہے اور تڑپ تڑپ کے مڑ جاتا ہے یہ دیکھ کر ہیرو کو بہت ہی دکھ ہوتا ہے اور اس سے بلکل بھی سہا نہیں جاتا وہ اس لڑکے کو گود میں لیے اپنے بچے کے ساتھ بیتاوے سارے پل کو یاد کرتا ہے اب وہ اس کیب کے پاس پہنچتا ہے جس میں سارے چوئے بند پڑے ہیں وہ ایک چھوٹے سے وہ سے چیک کرتا ہے کہ چوئے کیا کر رہے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ جو سٹرونگ چوئے ہوتے ہیں وہ ویگ چوئوں کو کھا رہے ہوتے ہیں اس کیب میں ہی وہ اپنے بچے کی ڈیڈ بوڈی کو لٹا کر جلانے لگتا ہے اب تھوڑا بچا ہوا یلو پاوڈر اس آگ میں ڈالنے لگتا ہے اور باقی کا جو وائٹ پاوڈر تھا اسے اپنے سارے جسم میں لگا کر وہ اس کیب کو کھول دیتا ہے اب سارے چوئے بڑی ہی آکرشتہ کے ساتھ بہار آتے ہیں وہ ہیرو اپنا پائی بجا کر سارے چوئوں کو گاؤ کے اندر لے کے جاتا ہے بادل سے چاند چھپنے لگتا ہے اس اسموک سے گاؤ کے لوگ نشے میں سونے لگتے ہیں سوتے ہوئے لوگوں کو چوئے کھانے لگتے ہیں سرپنچ کا بیٹا یہ نظارہ دیکھ کر خود کی جان بچانے کے لیے بلیوں کے رکھے ہوئے کیج میں خود کو بند کر دیتا ہے اور وہ کیج ٹوٹ کر بھی نیچے گر جاتا ہے چوئے اس کو گھی لیتے ہیں سرپنچ اب چاند کو ڈھونڈتا ہے پر کہیں نظر نہیں آتا سو اب وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہمارا انتیم ٹائم آ گیا ہے ہر جو کہ گاؤں والوں کو چوہوں نے گھیر لیا ہے اب پائی بجاتے ہوئے ہیرو دھرے دھرے سرپنچ کے پاس آتا ہے میں نے چوہے نہیں بھگایا یہ بول کر ہی مجھے پیسے نہیں دیے تھے نا اسی لئے سارے چوہے یہاں آئے ہیں پیسہ نہ دینا بڑی بات نہیں تھی لیکن بینا کوئی وجہے کہ میرے ماسوم بیٹے کو تم لوگوں نے مار دیا میرے ساتھ جو واو وہی تم کو دینے آیا ہوں میں یہاں نیچے سارے چوہے ہونے کی کارن سرپنچ جھولے میں چڑھتا ہے پر وہاں تو اورڈیڑی اس کی بیٹے نے رسی کاٹی ہوئی ہوتی ہے اب سرپنچ نیچے گر جاتا ہے اور اب سارے چوہے اس سرپنچ کو کھا لیتے ہیں چوہے اتنے دنوں سے بھوکے ہوتے ہیں کہ وہ ہڈیوں تک کو نہیں چھوڑتے سب کچھ صوبے ہونے تک کھا لیا ہوتا ہے صوبے سارے بچے اڑتے ہیں تو وہ شاک سے دیکھتے ہیں اور لوگ کہاں گئے اور سورج بھی نہیں ہے تب ہی ہیرو پائی بجاتے ہوئے ان بچوں کو ایک جگہ لے چلتا ہے بچے بھی خوشی خوشی اس کے پیچھے چلتے ہیں اب وہ سارے بچوں کو اس کیو کے لیے ڈائیوٹ کرتا ہے اس کے اشاروں پہ بچے بھی اندر جانے لگتے ہیں اب وہ اس پتھر سے کیو بند کر دیتا ہے اس ایکشن سے مووی ختم ہو جاتی ہے and finally thanks for watching